یہ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے جو وہاں پہ لنگر کھانا ہے وہی لنگر کھانے کا ایک چھوٹا سا نمونہ یہاں پر دیکھنے کو ملے گا یہ امام علی رضا علیہ السلام حضور سرکار قریب نماز کے جبد اعالی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے شہزادے کی بارگاہ سے لنگر کا ہے تمام ہے جگہ جگہ یہ لنگر کھانا ایران سے امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے لگایا گیا ہے حضرت ایسا لگ رہا ہے جیسے جنت میں آگئے لیکن یہ سب آپ کی دعا ہے حضرت آپ کی اور حضرت کی دعا ہے مولا نے بلا لیا اور مولا سب کو اعام بلا اس کیفیت کو بتا پانا ناممکن ہے مولا کا روزہ سامنے ہے اور دل اب کچھ بولی نہیں سکتا اس کے بارے میں یہ ہمارے پاس یہ بیگ ہیں تو یہ بیگ یہاں پر چیک کرانے پڑیں گے اس کے بعد میں پھر آگے جائیں گے یا علی یا علی وآمتالر کرم اللہ وآلہ السلام موسیقی محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر پیچانکی 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 پیچانک پیچانکی 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 پاکی موسیقی یہ بہت اچھا انتظام ہے یہاں پر فریش ہونے کا وضو خانہ بھی ہے تو ابھی بس یہاں پر وضو کریں گے کیونکہ اثر کا وقت ہے پھر انشاءاللہ نماز ادا کر کے اور پھر آگے کا سفر تیہ کریں گے جب بھی یہاں سے نکلیں گے پھر انشاءاللہ آگے کا آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ آگے کا ایک سفر تیہ کریں گے اور بس اب یہاں سے پول نمبر ایٹ ٹو زیرو آٹھ سو بیس جو موقب ہندوستان کا موقب ہے باب الحسین علیہ السلام یہاں سے بس اب روانہ ہوں گے اور انشاءاللہ اب اگر کئی سوئیں گے تو کربلا پہنچ گا بس انشاءاللہ اب یہاں سے روانگی لے رہے ہیں اور انشاءاللہ کربلا اے مولا میں رکیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ لبیک یا حسین 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 یہاں پر یہ تمام احتمام ہے زبواروں کے لئے کوئی اگر تھک جاتا ہے کسی کے پیر میں درد ہے تو یہاں پر احتمام ہے مساج وغیرہ سب یہاں پر تمام خادمین لگے ہوئے ہیں خدمت میں اب انشاءاللہ یہاں سے روانگی لیں گے اور مشی کریں گے آج آخری دن ہے تیسرا دن ہے پیدل سفر کا ہ� نےaku ہلے 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 موسیقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں پہ روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کے ماں باپ نے صرف ان کو اس لیے یہاں پہ کھڑا کر رکھا ہے کہ ہمارے بچوں سے کوئی خدمت لے لے اور یہی ان کی تربیت ہوتی ہے کہ زبوار امام حسین علیہ السلام کی کس طرح سے تمہیں خدمت کرنی ہے یہ بچی چھوٹی سی بچی ہے ان کی ماں نے ان کو روڈ پہ کھڑا کر رکھا ہے ان کی والدہ نے اور دیکھئے کس طریقے سے معصومیت ان کے چہرے پہ ہے بچوں کے اور یہ کس طرح سے خدمت کر رہے ہیں زبوار امام حسین علیہ السلام کو اور چلا چلا کے یہ کہہ رہا ہے کہ ظاہر ایک گلاس پانی ہم سے لے ایک گلاس پانی ہم سے لے کوئی خدمت نہیں الحمدللہ اب ہم پول نمبر 900 پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ دس منٹ ہم رکیں گے اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے پول نمبر 900 پہ پہنچ چکے ہیں اور اب یہاں پہ دس منٹ رکیں گے بس ادھر بیٹھیں گے یہ ہم اس روڈ پہ چل رہے تھے مین ہائیوے پہ جہاں پہ پول لگے ہوئے ہیں نمبر لکھا ہوا ہے اور یہ اب ہم اندر والے راستے پہ جا رہے ہیں جہاں پہ تمام موقع ہیں سبیلیں ہیں اب ہم اس طرف جا رہا ہے یہ چارجنگ پوائنٹ بھی ہے ہر جگہ موبائل وغیرہ چارج کرنے کے لیے انتظام ہے موسیقی ہاں وہ در بیٹھیں گے چلو موقع بھی چلو 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 یہاں پہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو روٹ پہ کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ بچے سب سے یہ کہتے ہیں کہ چلیے آپ ہمارے گھر میں چلیں چلیے آپ ہمارے گھر میں چلیں اور یہاں پہ یہ منظر بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اپنے گھر کے فرنیچر کو روٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور تمام زبواروں کے لیے سوفے وغیرہ سب یہاں پر احتمام رہتا ہے اور جن کے گھر میں جوان بچیاں ہوتی ہیں ان کے جہیز کا فرنیچر بھی زمان بھی زبواروں کے لیے روٹ پہ لگا دیتے ہیں تاکہ پہلے اس کو زبوار یوز کریں زبوار حسین علیہ السلام اس پر بیٹھیں اس کے بعد میں ہم ہماری بچیوں کے گھر میں وہ جہیز بھیجیں گے یہ نیت ہوتی ہے ابھی ہم پول نمبر نو سو نائن ہنڈرڈ تھے ہیں اور ابھی یہاں پر رکھے تھے ہم دس پر پندرہ منٹ کے لیے یہ روٹ کے اوپر ہی یہ تمام بستر یہاں پہ رکھ رکھیں جس کا دل چاہے وہ اٹھائے یہاں پر آرام سے بیٹھے آرام کرے جب تک دل چاہے بیٹھے یہاں پر ہر چیز کا اعتمام ہے پانی کا لنگر کا لنگر حسین علیہ السلام جگہ جگہ پر ہے چل رہا ہے تو یہاں پہ ابھی تھوڑا آرام کیا اب انشاءاللہ یہاں سے آگے بڑھیں گے یا حسین ابن علی چلیں ادھر مین والے روڈ پہ چلیں گے مین روڈ پہ ہائی وے پہ ادھر ادھر یہ یہاں پہ چپلے وغیرہ جس کو ضرورت ہو وہ چپلے جا سکتا ہے یہاں سے مین روڈ پہ موسیقی سبحان اللہ یہ ہے مولا حسین علیہ السلام کا صدخہ قدم قدم پر یہ خدمت کر رہا ہے زمباروں کی عزیزہ توجہ داشتے رہی شب جبہ سب کی آرت کی آرت ایران آشاءاللہ موسیقی 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 قازمیقی امام موسیقی قازم علیہ السلام ہن اجنس شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقاق موسیقی 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 امام موسیقی علیہ السلام شہزادے کی بارگاہ سے لنگر کا احتمام ہے جگہ جگہ یہ لنگر کھانا ایران سے امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے لگایا گیا ہے اور یہ ایس امام ہے ابھی یہاں پر کھانا کھایا ہے ہم نے اتنے اچھے طریقے سے یہاں پر ترب کیا جا رہا ہے یہاں سے اٹھا کے ٹریز یہاں پر رکھی جا رہی ہے موسیقی اس شربت کا ٹیسٹ بیان کے باہر ہے یہ صرف اندازہ جب ہی لگا سکتا ہے انسان جب اس کو خود نوش فرمائے اس انگر کو اس شربت کو یہ ٹیسٹ یہاں کا ہے ہی نہیں اس دنیا کا ہے ہی ہے ایسا لگتا ہے ایک دانہ پانی سب کو جنت سے ہوتا رہا ہے اربعین میں زبوار امام حسین علیہ السلام کے لئے ہیں اور یہ عام انسان نہیں ہے جو یہ لنگر کھانا میں یہ جو لنگر کھانے میں دکھ رہا ہیں یہ جو لنگر لگا رہا ہیں یہ انسانوں کی شکل میں اللہ نے فرشتے یہاں پر تحنات کر رہے ہیں ہر جگہ یہ پانی یہ گلاس تو ملے گا ہی ملے گا ہر جگہ یہ پانی یہ گلاس تو ملے گا ہی ملے گا امام حسین علیہ السلام میں کربلا کی جانب بڑے جا رہے ہیں چوبیس گھنٹے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ان راستوں پر ذرا بھی کیپ ہو اسی طرح سے کتار در کتار لوگ چلے جاتے ہیں سیدہ بریہ بطول ماشاءاللہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پہ کربلا میں اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہے مixoگو غلاب مجھے اللہδہ مجھے اللہ ہوتا لگ رہا ہے اگر shares گارgie ابھی ہم کربلا کے نزدیک پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر چیک پوسٹ ہے جتنے بھی زبوار ہیں ان کو چیک پوسٹ سے ہوکے گزرنا پڑے گا لیکن اتنے پیار سے اتنی محبت سے جتنے بھی یہاں پر ملٹری تینات ہے اتنی محبت اتنے پیار اتنی شفقت سے بھیجتے ہیں تمام زبواروں کو کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی 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 بھیجتے ہیں دعا 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 کرتے ہیں ابھی تک تو آپ نے عشق کے وہ منظر دیکھے ہیں خدمت کے وہ منظر دیکھے ہیں لنگر امام حسین علیہ السلام سبیل امام حسین علیہ السلام قدم قدم پر ہیں ایک منظر اور دکھاتا ہوں میں عشق کا دیکھیں ذرا یہ لوگ وہ ہیں جو زبوار حسین علیہ السلام کی خدمت اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر دبا رہے ہیں لہنے جو زبوار ایک منظر دیکھیں بیوز بہتر ہے تب چاہتا ہے یہ دیکھئے یہ کھڑے ہو کے زباروں سے بول رہا ہے کہ ہمارے سے خدمت لے لو مساج کرا لو پیر دبوا لو ہاتھ دبوا لو یہ عشق پوری دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہ ملے گا ہمارے سے خدمت لے کہیں دیکھنے ہمارے سے خدمت لے مجنون بل آراب ہمارے سے خدمت لے ہمارے سے خدمت لے آپ ڤیوک 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 موسیقی 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 ابھی صبح کے چار بھچ چکی ہیں اور راستے میں بھڑا پیر میں بھی تکلیف تھی اب یہاں سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ بلیک ٹی پی کے آگے بڑھیں گے تاکہ نیند کا غلبہ ختم ہو جائے اور پھر انشاءاللہ مخلصا چلیں گے یہ ہے خدمت چوبیس گھنٹے میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب یہ خدمت رکھیں اس چائے کی خاصیت یہ ہے اس بلیٹ ٹی کی یہاں کے علاوہ کئی ملتی نہیں جو اس کا ٹیسٹ ہے کیسی ہے بہت زبردست ہے سٹرونگ ہے بوسٹ کرنے کے لیے اچھی ہے بہت شامدار بہت کہتی ہے یہ لا جواب ہے دعا کرتے ہیں جتنے بھی لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس سفر میں اس سفر کا شرف ان کو آتا ہو اور یہ چائے یہیں پہ آ کے پیئیں اب یہ پی جو مت آگے بڑھیں گے پھر انشاءاللہ اب کربلا میں ہی سویں گے یہ سوچا ہے سبحان اللہ مولا کی ذریعہ پول نمبر ایک ہزار چھہاسی ون زیرو ایٹ سکس موقع ہے پاکستانی موقع ہے جہاں پہ تمام زبواروں کی خدمت پاکستان کے تمام خدمت گزار انجام دے رہے ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ کوئی نہیں پہچان سکتا ہے کیونکہ ہر انسان رات کو سوتا بھی ہے لیکن یہاں پر ابھی ساڑھے چار بچ چکی ہیں کسی کی آنکھ میں نیند نہیں ہے سب کی آنکھوں میں بس ایک ہی جذبہ ہے کہ زبوار حسین کی خدمت ہم کچھ کر دیں بس اس جذبے کو لے کے خدمت میں لگاتار تمام خدمت گزار لگے ہوئے ہیں تمام جتنے بھی خیمے ہیں چاہے فجر کا وقت ہو زہر کا ہو عصر کا ہو مغرب کا ہو عشاء کا ہو نجف سے لے کے کربلا تک پورے راستے میں ہر ہر قدم پر مساجد ہیں اور نماز کے وقت جتنے بھی گھر ہیں خیمے ہیں ان سب میں نماز ہوتی ہے تو ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں ہو سکتی یہی ہے کربلا کربلا ایک یونیورسٹی ہے وہ الحمدللہ ابھی فجر کا وقت ہو گیا ہے آزان ہو گئی ہے بس ابھی فجر کی نماز عدا کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اللہم صلی اللہ میں سید فضل مہین چشتی بارگاہ حضور سرکار قریب نماز عجمہ شریف سے ابھی ہم اس کڑکتی ہوئی دھوپ میں کربلا کی جانے بڑھ رہے ہیں اور ذہن میں وہ کافلہ ہے جو کڑکتی ہوئی دھوپ میں ننگے سر زنجیروں میں جھکڑا ہوا ننگے پاؤں کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام چلتا رہا جب اس کافلے کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جتنا بھی ہم چل رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے اس کے سامنے اور بے شک یہ کچھ نہیں ہے اس کافلے کے سامنے جو امام اور امام کے کنوے نے امت مسلمہ کے لیے انسانیت کے لیے جو قربانی دی ہے اگر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم سر کے بل بھی چلیں تو بھی ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کیونکہ آج یہ جو دین اسلام باقی ہے یہ جو مسجدوں سے آزانوں کی آواز آ رہی ہے یہ جو نمازیں ہو رہی ہیں یہ صرف اور صرف جناب ابو طالب علیہ السلام کے خون کا اثر ہے جو خون اس کربلا کی خاک میں ملا اور دین اسلام کو حیات جاویدہ عطا کی اور آج بھی امام حسین علیہ السلام کی وہ قربانی کربلا ایک یونیورسٹی ہے کہ جس کو یاد کر کے انسان انسان بنتا ہے جس کو ذہن میں رکھے محبت مساوات صبر شکر سب کچھ ہمیں کرنا آتا ہے الحمدللہ بس ابھی کربلا پہنچنے والے ہیں ابھی ہم بارہ سو تیس نمبر پول پہ ہیں ون ٹو تھرٹی پول پہ ہیں انشاءاللہ کربلا پہنچیں گے اور پھر اس کریم ذات سے اس عظیم ذات سے کہ جو مقصود کائنات ہیں جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے یہ کائنات خلق کی یہ کائنات بنائی اس کریم ذات سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیشہ سب کے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے اور جتنی بھی حاجات ہیں تمام مومنین کی وہ حاجات پوری فرمائے جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے جو کرزدار ہیں جناب ختیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ کے صدقے میں کرزداری سے سبگدوشی عطا فرمائے اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے چلنے کی شوورا سلامww الحمدللہ رب العالمین ہم مولا عباس کے حرم مبارک کے پاس مستوشنے والے ہیں ابھی یہاں سے چیک پوستے دید رہے ہیں یہ یہاں پر چیک پوست ہے تمام لگے چیک ہوتا ہے اور وہ ضروری بھی ہے یہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے کہ یہاں پر امام ہیں ان کی روزوں کے حفاظت کے لیے یہ دن رات یہاں پر بیٹھنے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے بہت ہی محبت سے بہت ہی شکت سے یہ زبوار حسین الاحتلال تو پیش آتے ہیں اور خصوصا ہمارے سے تو ہمارا لباس دیکھ کے اور یہ جان کے کہ موسوی سعادات ہیں قاسمی سعادات ہیں تو بہت زیادہ محبت سے اش آتے ہیں اور چیک بھی نہیں کرتے زیادہ آشاءاللہ آشاءاللہ جب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ آنکھ بند کریں اور جب آنکھ کھولیں تو سیدھے امام کی بارگاہ میں آنکھ کھولیں ایسا لگ رہا ہے جیسے جنت میں آگا ہے لیکن یہ سب آپ کی دعا ہے آپ کی اور حضرت کی دعا ہے مولا نے بھلا لیا اور مولا سب کو آم بھلا ہے ابھی کیسا محسوس ہو رہا ہے اس کیفیت کو بتا پانا ناممکن مولا کا روزہ سامنے ہے اور دل اب کچھ بول ہی نہیں سکتا اس کے بارے میں یقین نہیں ہو رہا ہے ہم کربلا شریف پہنچنے والے ایک کچھ دیر میں مولا باز کے حرم میں پہنچے گے انشاءاللہ تو کیا الگ ہی منظر ہوگا یقین نہیں ہو رہا ہے مولا ابباس علم بردار علیہ السلام کے حرم کے اعتراف میں ہی ہیں اور پوچھتے ہوئے چلتے ہیں انشاءاللہ حرم مولا ابباس حرم مولا ابباس ابو الفضل مستقیم سبحان اللہ یہ بہت ہی بڑی خوش قسمتی ہے کہ سرزمین پر جہاں پہ ہمیں سروں کے نظرانے پیش کرنے چاہیے ہیں تو بھی کم ہو وہاں پر مولا حمد مولا حمد کدم با کدم چلا رہے ہیں حرم مولا ابباس حرم مولا ابباس باکستان ہنڈی ہنڈی ہنڈیا حرم مولا ابباس مستقیم مستقیم یہ ہمیں یہاں پہ ایران کے ماشاءاللہ ماشاد مقدس سے ماشاد مقدس امام علیہ السلام جو حضور سرکار غریب نواز کے جدعالہ ہیں یہ ہمیں یہاں پر ملے ہیں اور یہ راستہ خود بتانے ہمیں جا رہا ہے یہ غریب نواز کتنے لادلے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے مولا عباہ السلام بردار علیہ السلام کے کہ یہاں پر ہم راستہ دھون رہے تھے تو امام رضا علیہ السلام نے ایران ایک ایرانی کو ہمارے ساتھ کر دیا کیا نام اسم جمال 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 خسری ماشاءاللہ یہ یہاں پہ سبیل جالو ہے بری روز عباس عباس شفا 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 بے شک بے شک بے شک بے شک مولا که گمبت کو دیکھنا ایک شفا ہے بے شک عباس بے شک رومی ہے ایرانی بھول بہت اچھے شک خام را گوڈ حملے حملے فاروان آرہے ہیں آرہے ہیں وہ ساتھ میں آرہے ہیں موسوی سعداد موسوی سعداد موسوی سید موسوی سید عباس جد موسوی اب موسوی 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 ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یہ یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ان گلیوں میں ہم گھوم رہا ہیں ہم گناہگار بدکار سیاہکار ان گلیوں میں گھوم رہا ہیں یہ ابھی ہم چیک پوٹس پہ نکلے ہیں اور سیدھے جا رہا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ سیدھے جا کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ جانا ہے ہمیں مولا عباس علم بردار علیہ السلام کے حرم کے پاس یہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے یہاں پر ہر قدم پر لنگر ہر قدم پر سبیل امام حسین علیہ السلام ہے یہی وہ سبیل ہے کہ لوگ جتنے بھی مسلمان جس جامع کوثر کی خواہش رکھتے ہیں وہ جامع کوثر بھی سبیل امام حسین علیہ السلام سے ہی پلایا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ پبلک کا یہ عالم ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے یہاں پر بھی دو رستے کٹ رہے ہیں ہمیں بالکل سیدھے چلنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سامنے مولا ابباہ صلی اللہ علیہ السلام کا گمبت یا آپ الفضل یا مولا ابباہ صلی اللہ علیہ السلام سب کی حاضریوں کو قبول فرمائیے جن جن لوگوں نے دعاوں کا التماس کیا ہے آپ کے گمبت کو دیکھتے ہی سب کی حاضری پیش کر رہا ہوں مولا پیدل سفر کر کے آپ کے قدموں میں حاضر ہوئے ہیں جتنے بھی لوگوں نے دعاوں کا التماس کیا ہے سب کی دعاوں کو التجاؤں کو قبول فرمائیے یہ گمبت نظر آتے ہی ساری سکا ہے یہ یہاں پر پہلے چیک پوسٹ ہے جب بھی حرم میں جانا ہوگا چیک پوسٹ سے گزرنا ہوگا یہ ہمارے پاس یہ بیگ ہیں تو یہ بیگ یہاں پر چیک کرانے پڑیں گے اس کے بعد میں پھر آگے جائیں گے پر آگے پھر آگے بھی موسیقی یہاں سے جتنی بار باہر نکلیں گے جتنی بار اندر آئیں گے اگر سمان نہیں ہوا تو اس چیک پورٹ سے آنا پڑے گا اور سمان ہوا تو واپس سمان چیک کرا کے لانا پڑے گا امام کی مہمان نوازی ایسی ہے کہ ذرا اس پہ غور کریں یہاں دھوپ میں جو زبار گزر رہے ہیں اس میں سے اتنا چھنڈا پانی جب چہرے پہ پڑھ رہا ہے تو کافی سکون مل رہا ہے مولا کی بارگاہ میں سب کا سلام قدم بوسی پیش کرتے ہیں ارز کرتے ہیں مولا سب کی حاضریوں کو خبول فرمائیں انشاءاللہ مولا کی چوکھٹ پہ اپنے سر کو خم کر کے اپنے سر کو مس کر کے اس خواب سے سب کا سلام سب کی قدم بوسی وہاں پہ پیش کروں گا اور پھر انشاءاللہ ہماری ہوتل میں جائیں گے پھر انشاءاللہ آگے جو حاضری ہوگی وہ بتائیں گے لگی خوصوIGH ہر کدم پہ جدان پہ تو Melanie ان پنکوں میں سے آرہا ہے ان پنکوں میں سے آرہا ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم حضورت اللہ ہم بے عدب قبول پر آئیے حالی الحمدللہ اب ہماری ہوتل پہ ہم پہنچ چکے ہیں مولا کی چوکھٹ پہ قدم بوسی کر کے ابھی یہاں پہ ہوتل پہ پہنچے ہیں دو سو دس نعرہ حیدری آلی 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 انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاغ میں تمام مقام مقدسہ کی زہرت کرائیں گے انشاءاللہ جب تک کے لیے لبیک یا حسین لبیک یا زینب لبیک یا عباس